ہم نہا لیے ہیں اور ابھی ہم وہی شادی والی گھر میں جا رہے ہیں کہ یہاں پہ سب لوگ نانا وانا ہو رہے ہیں ہیلو فرنڈ سب کا سواگت ہے ہمارے چینل پر دوستو شادی میں ہمیں تو آپ لوگ سب گئے ہوں گے لیکن آج جو کانڈ ہم آپ کو بتانے والے مرچی کانڈ وہ شاید ہی اپنی لائف میں اپنے سنا یا محسوس کیا ہوگا ابھی ابھی اپنے سنا کے سپنا چودری اور چودری نے کہا کہ ہم اپنے گاؤں کے بہت ایک روز ریلیٹیو کے شادی میں جا رہے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ سپنا چودری کا نیچر دوسروں سے الگ ہے صرف یہ نہیں کہ اپنے آپ کو مہمان سمجھنا اور وہاں پہ کھا پیر کر آگا جانا لیکن اپنے رشتہ داروں کی ساتھ ہی ساتھ بہت مدد کرنا وہ بھی ان کے نیچر میں آتا ہے اپنا نے شادی میں صرف تن اور منس سیوہ نہیں کی لیکن انہوں نے پیسوں کی بھی مدد کی ہیں اپنے رشتہ داروں کو اگر دوستو حیرانی کا ٹھکانہ ہمارا تب نہیں رہا جب ہمیں پتا چلا کہ تین مرچوں کی وجہ سے بہت بڑا بیواد ہو چکا ہے یہ بات ہمیں تب پتا چلی گی ہم نے جب کچھ گاؤں والوں سے بات کیا سپنا چودری کے رشتہ دار کی سٹوری کور کرنے گئے تھے تا ہمیں یہ بات پتا چلی گی دوستو اس سے پہلے کہ پوری بات آپ کے سامنے رکی ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے اور چینل کو ابھی سسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے ساتھ تاکہ سپنا چودری کے لیٹیٹ اپ ڈیٹ اپ کو ملتی رہے اصل آپ کو بتا دے کہ گاؤں والے سپنا چودری اور انشو چودری کو بہت زیادہ مانتے ہیں جیسے کوئی شادی میں اگر نارمل شادی میں کوئی سٹارس آ جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ لوگ کتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں اسی طرح سے ان کے گاؤں والے بھی بہت ہی زیادہ خوش ہوئے جب سپنا اور انشو ان کی شادی میں پہنچے ہیں سب نے مل کر بہت ہی بھوے سواگت کیا انشو اور سپنا کا دوستو بھلے آپ ہو یا ہم ہو ہم شادی میں ایک ہی چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کھانا بہت ہی سوادسٹ ہوگا اور ساتھ میں ڈیزرز بھی ملے گا ہم کو آئسکریم دوستو اس شادی میں جب لوگ مہمان بن کر آئے تو ان کی حیرانی کا ٹھکانہ تب نہیں رہا جب انہوں نے کھانا کھانے گئے تو اس کھانے بھی بلکل نمک ہی نہیں تھا تاں تھی اس شادی کا کھانا کھا کر کچھ لوگ آگ ببولا ہو گئے کچھ لوگوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ ہمیں یہاں پہ بیزت کرنے کے لیے بلایا ہے اس طرح گندہ کھانا ہم نے کبھی بکھاریوں کو بھی دان میں نہیں کیا جتنا بیکار کھانا آپ نے ہمارے لیے بنایا ہے اس طرح آپ کو بتایا تھے کہ یہ سارا درش سپنا چودری کے سامنے ہوا اور انہیں یہ ساری چیزیں دیکھ کر برداشت نہ ہو وہ بیچ میں آگئی سپنا نے ان مہمانوں کو آڑے ہاتھ لیتے ہوئے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے یہ بیچارہ اتنا گریب انسان ہے اس نے اتنی زادیہ خاطر کرنے کی کوشش کی کہ ہنی سے بھی بیاج پر پیسہ لے کر پھر بھی تمہیں ان کھڑی کھوڑی سنا رہے ہو سپنا نے کہا کہ تمہیں بات کا بتنگر بنانے میں اتنا مزہ آتا ہے تو جاؤ کوئی کشتی میں جاؤ اور وہاں پہ لڑو جا کر سپنا نے زادے زادے ان کے ہاتھ میں یہ تین مرچیاں تھما دی اور کہا کہ اس کا سواد دیکھو انہوں نے کہا یہ تو بہت کڑوا ہوتا ہے اسی طرح سے تمہاری باتیں بھی اس سے زیادہ کڑوی ہیں جو تم نے ان مہمانوں کے ساتھ کی